اب ناظرین حالات تو بتا رہے ہیں کہ بلاول اور شہباز مل بیٹھیں گے لیکن پھر مریم کا کیا ہوگا کیا وہ اس اتحاد سے اتفاق کریں گی بات کرنے کے لیے آج زحمت دی ہے میں نے سینئر آنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سر جاوید عباسی صاحب مجھے جوائن کر چکے ہیں خوش آمدید آپ کو کہوں گی اس کے ساتھ ساتھ حافظ حسین احمد صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہوں گے سینئر سیاستدان ہے جیو آئی صاحب کا تعلق ہے ان کو بھی خوش آمدید جاوید عباسی صاحب آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں سر پیپلز پارٹی نون لیگ ان کی قربتیں جو اس وقت بڑھائی ہیں سر وہ جوہات کیا ہیں آج اسیمبلی میں بلاول شہباز شریف کی تعریف کرتے ہوئے تھک نہیں رہے تھے کیا پھر سے کسی اتحاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں سر دیکھیں جی ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی دونہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے اندر ہمیشہ ہمارا آپ اس میں اتفاق رہا ہے اور بلاور بٹو زرداری صاحب نے آپ نے سنا ہو گیا کہ بہت تفاق آیا اور پہلے کہا تھا شہباز شریف صاحب کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس حکومت کو گھر بیجنے کے لیے آپ کے ساتھ ہیں اس لیے ساتھ ہیں اس حکومت نے ملک میں رہنے والے لوگوں کا جینا جو ہے وہ مشکل کر دیا ہے اس کے بعد سرٹیفائیڈ چور بھی کہا تھا سر میرا خیال ہے یہ بڑی پرانی باتیں ہو گئی ہیں پرانی باتوں کو نامنا لینے آتے ہیں بعض دور سیاسی جلسے ہوتے ہیں وہاں آپ کے اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے الیکشن کمپین کی اور ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ظاہر آپ الیکشن کمپین میں جاتے ہیں تو ساتھ باتیں بھی کبھی کر لیتے ہیں لیکن پارلیمان کے اندر بیٹھ کر ہم نے ورکی ریلیشن ہمارا اچھا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن کی ساری سیاسی جماعتیں کی سمتی ہیں کہ اس وقت پاکستان بہت مشکلات میں پھنس چکا ہے ہماری جو اقتصادی پوزیشن ہے جو ہماری ایکانومی تباہی کے دھانے پر کھڑی ہو گئی ہے جو آئی ایم ایم کے سامنے ہم نے اپنے آپ کو سلنڈر کر لیا ہے جو پاکستان میں رینے والے لوگوں کی زندگی مشکل ہو گئی ہے آپ دیکھیں کہ اس سے قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ لانگ مارچ پر چلنے پر غور کر رہے ہیں آپ لوگ ایک آخری جملہ کہہ دوں کہ اس بجٹ جو بجٹ ابھی منی بجٹ جنہیں پیش کیا ہے سب کا خیال ہے کہ اگر اس کو نہ رکا گیا تو اس سے منہائی کا اور طوفان آئے گا کہ یہ آئی ایم ایف کی کنیشن جو ہے ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر اور دباؤ ڈالنے کے لئے منہائی زیادہ کریں لہذا ہم سارے مل کر اس کا رستہ روکیں گے لانگ مارچ کے لئے کیسے روکیں گے سر ستائی سالے شامل ہو رہے ہیں غور کر رہے ہیں اس پر دیکھیں جی یہ فیصلہ سیاسی جماعت آپس میں بیٹھیں گی آج جمعہ شہباز شریف صاحب اور مولانا صاحب کی بھی آپس میں ایک اچھی خوشگوار میٹنگ ہوئی ہے جو جو ٹائم نزدیک آئے گا ہماری پیپلز پارٹی کی آپس بھی میٹنگ ہوگی اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ لیڈرشپ کو بڑا فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ جو پاکستان کی عوام کے لئے بیٹھ رہی ہو وہ فیصلہ جو اس ملک سے اس حکومت کی جان کسی طرح چھوڑائی جائے اس ہار عمل میں ہم اس کے آرے کے ساتھ شامل و شانہ بشانہ ہو کر چلے گی سر ویسے تئیس مارچ کو سر ویسے بھی اس دن مناسب نہیں لگ رہا تھا تو آپ لوگ بھی کیا یہ ستائیس تاریخ کو ستائیس فروری کو جو پیپلز پارٹی لے کر کافلہ نکل رہی ہے اس لشکر میں آپ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں سر میں پہلے جی ستراز کی آپ کے سوال کے یہ فیصلہ بارل سیاسی جماعتیں بیٹھ کر کریں گی پیڈی ایم کے پیڈ فارم پر سارے اگھتھے ہیں وہاں فیصلہ ہو کر جو پیڈی ایم کی پیڈ فارم پر تو یہ زیرے غور ہے سر یعنی یہ آپشن بلکل زیرے غور ہے پاکستان پیپل پارٹی کے لیڈرشیپ بھی بات کرے گی مجھے لیکن ہے کہ وہ بھی اپنے طور پر ریکویسٹ بھی شاید کریں یا وہ بھی کہیں کہ مل کر ہم سارے مل کر پاکستان کی عوام کی جان چھوڑانا چاہتے ہیں اس حکومت سے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں خوشحالی آئے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک سے مہنگائی ختم ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آئی ایم ایف نے جو شکنجے میں پاکستان کی اکانوی اور پاکستان کی سالمیت رکھ لیا اس سے چھوڑکا رہا آسے لوگ اچھا سر ایک اور بھی بات پاکستان پیپل پارٹی تحریک ادم اعتماد کی بات کرتی رہی مسلمی قنون کی طرف سے ہمیشہ اس بات پر اعتراض کیا جاتا رہا کہ نمبر گئی بھی پورے نہیں ہیں کیسے کریں گے آج شہباز شریف صاحب مولانا فضل رحمان صاحب سے بات ہوئی ہے تحریک ادم اعتماد کے معاملے پر پہلے آپ کو کچھ اور کہہ رہے تھے پر اگر اب بات ہو رہی ہے تو سر کیسے ہوگی ہے ہوگا کیسے یہ دیکھیں ہم کیا کہہ رہے تھے ہم کہہ رہے تھے کہ جب بھی عددی تعداد پوری ہوئی آپ ہواوں کے رخ بدل رہے ہیں ان کے اتحادیث جو ہیں اب ان کے ساتھ کھڑے ان کے لئے تیار نہیں ہے ایک بہت بڑا خود ہے پی ٹی آئی کے اندر ایک بہت میں ہم عوام کے پاس نہیں جا سکتے یہ جو مہنگائی کا طفان ہے یہ جو غربت بڑھ رہی ہے یہ جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں یہ جو ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے یہ جو آئی ایم ایف کی کنیشنیں مار رہے ہیں آپ نے دیکھا نہیں کہ خیبر پختنخواہ کے لیکسر میں کیا تو اب آپوزیشن کو اس بات کا کانفیڈنس ہے کہ جو جن خفیہ ہاتھوں کی آپ لوگ بات کیا کرتے تھے وہ خفیہ ہاتھ سرک چکے ہیں اب آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے سر ہمیں یقین ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بڑی نلائب تیم ہے یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گی اس سے میں نلائب بڑی ہے اسے ملک کے علات بڑی مشکلات میں اور کوئی بھی پاکستانی جو اس پاکستان کے لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہو جو اس مخلص ہو وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے یہ علات بڑے گبیر ہو گئے ہیں مجھے یقین ہے کہ وہ ساری جو جماعتیں جو گئی تھی ان کے ساتھ حکومت میں وہ بھی یہ سوچ رہی ہے اور اگر باقی بھی کوئی ہیں تو وہ یہ ضرور سوچیں گے یہ آپ ان سے جان جتنا جلدی ہو سکے ان سے جوانان جوانان یہ لانگ مارچ سے پہلے کے لیے زیر غور ہے یا اس کے بعد کا اپشن ہے یہ سارے کارڈ ہیں یہ ٹی وی شو میں ایک ٹی وی شو میں کہاں بتایا جا سکتے ہیں یہ وقت آنے پہ چیزیں وہ آپ کے سامنے لائیں گے سر کوئی کارڈ تو کھولیں کچھ تو بتائیں کہ کیا آپ لوگ پہلے کیا کرنے جا رہے ہیں تحریک ادم اعتماد پہلے لانے جا رہے ہیں یا پہلے آپ لوگ 27 فروری کو آپ مرج ہونے جا رہے ہیں اور اس کے بعد لانگ مارچ کے لیے نکلنے والے ہیں سر یہ ساری آپشنیں جو ہیں وہ کارڈ پہیں کوئی آپشن کسی وقت بھی استعمال کی جا سکتی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ ساری سیاسی جماعتیں مل بیٹھ کر اس پہ ایک لاعمل اختیار کرے گی اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے سر یہ کب ہوگا یہ کب ہوگا کیا بازابتہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے سوالے سے بات چیت ہو رہی ہے ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے سر بلکل ہمارے رابطے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے ہماری لیڈرشپ سے سارے بلکل آ رہے ہیں چیز ڈسکیشن ہو رہی ہے مختلف ہمور کا ڈسکیشن جاری ہے اور انشاءاللہ اس حکومت سے جان چھوڑانے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ اٹھائیں گے تاکہ پاکستان کی عوام کی جو جو مشکلات ہیں ان میں کمی لاسکے پاکستان کی عوام کی جو زندگی ہیں ان میں آسانی لاسکے یہ جو مہنگائی کا دفعان ایسے خاتمہ ہو سکے اور یہ حکومت سے نہ گورنس ٹھیک ہو سکی نہ ایکانمی ٹھیک ہو سکی نہ بالی آ سکی نہ خوشحالی آ سکی لہٰذا ان سے جان چھوڑانے کے لیے اب ہم سارے مل کر جو بھی قدم بہتر ہوا اٹھائیں سر سیاسی بیانی ہے کہ طور پر تو چلیں یہ بات سمجھ آ رہے گے لیکن ویسے ہی سر نمبر گیم اگر دیکھا جائے تو یہ تحریک عدم اعتماد والی بات کیسے مکمل ہو سکتی ہے سینٹ میں آپ کے نمبرز اچھے تھے وہاں آپ کا نمبر گیم پورا تھا لیکن وہاں پر آپ کو شکست ہو گئی یہاں تو آپ کے نمبرز کم ہیں آپ لوگ تو یہ تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کریں گے کیسے یہ پاکستان میں بدلتی ہیں علاقات ایسے بدلتے ہیں بعض صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ وہی جو نمبرز جو ہیں وہ بڑے زیادہ نظر آتے ہیں بلکل آپ نے ٹھیک کہا اس وقت ایسا ہی ہوا لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ چیزیں جو ہیں وہ بدل گئی ہیں اور آپ تھی بار یہ اگر اعتماد ہم اسی وقت لے کے آئیں گے جب ہمیں سو فیجر جگین ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری کامیابی ہوگی اور اگر ہم لے کے آئے تو انشاءاللہ کامیابی ہو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں سر لانگ مارچ سے پہلے سر نواز شریف صاحب ضرور تشریف لائیں گے انشاءاللہ وہ ایک بیماری کے لیے گئے تھے ان کا علاج مکمل ہوگا لانگ مارچ سے پہلے آ رہے ہیں اباسی صاحب میں ٹائم کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا ساری سیاسی جماعت یہاں موجود ہے وہ اپنا کر رہے ہیں جب ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ نیہ صاحب اپنے علاج سے پہلے گوں گے تو ضرورت تشریف لائے بلکل ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جب ساتھ آپ موجود ہیں حافظ حسین احمد صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں بہت شکریہ حافظ آپ آپ سینئر سیاستدان ہیں سر جی یو آئی نون لیگ پیپلز پارٹی کو بھی آپ بہت اچھے طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کرن یہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا جو پی ڈی ایم بنائی تھی جس نے اور سب سے پہلے افتتائی طور پر دعوت دی تھی اس سے جان چڑھانے کے لیے مولانا فضل عامان صاحب کو استعمال کیا گیا شاید خاکانہ باسی صاحب اور استیفوں کا جو معاملہ تھا جو چبیس نکات میں سب سے آخری آپشن تھے اس کو آگے لاکر ان کو نکال دیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم بات چیت کریں گے تو پرسو کل پرسو سے جناب زرداری صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو اس نے کہا کہ پی ڈی ایم میں جانے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے حوالے سے یقیناً یہ سب چاہتے ہیں کہ حکومت چلی جائے لیکن اب انتظار یہ کر رہے ہیں کہ حکومت خود خب چلی جاتی ہے اب ساڑھے تین چار سال ہو گئے ہیں جتنا وہ عرصہ باقی ہے چند ایک سال ڈیڑ سال کا جو عرصہ باقی ہے اس میں بھی یہ صورتحال ہے کہ جو لانگ مارچ ہے وہ اتنا لانگ ہو چکا ہے کہ اب مارچ کی بات کی گئی ہے لیکن ستائیس تاریخ کو جو اگر نکلے گے جناب پیپلز پارٹی کے رفقہ اور ساتھی اور اگر پی ڈی ایم اس میں جاتی ہے تو پھر وہ اپنے ہی توق چاٹنے والی بات ہے کہ وہ استیفوں کی وجہ سے جنہوں نے پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس دیا تھا این پی کو دیا تھا تو پھر اب وہ یہ شوکاز نوٹس کیا خود شاباز شریف صاحب کو بھی دیں گے شاباز شریف صاحب باقاعدہ طور پر ایک مشن پر ہے اور وہ باقاعدہ ان سے بات چیت کر رہے ہیں اب یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم عمران خان کو نکالیں گے نہیں یہ ساری تگدو جو ہے وہ ناراض قوتوں کو منانے کے لیے کی جا رہی ہیں اور مولانا فضل عامان صاحب نے بھی جو آزادی مارچ کی تھی یہ ریکارڈ پر ہے کہ اس کے بعد تیرہ دن کے بعد مولانا صاحب بھی انہی قوتوں کے پاس چودری شجاعت اور پروے زرائی کی توسط سے گئے اور پھر ان سے یقین دیانی پر اپنے آزادی مارچ کو ختم کیا اور ابھی بھی جو خیبر پخت انخواہ میں جو انعیات ہوئی ہیں وہ بھی اسی حوالے سے ہے اور یہاں بلوچتان میں میں بیٹھا ہوا ہوں بلوچتان میں پہلے باپ بنایا گیا تھا اب ایک ستیلہ جو ہے چچا بنایا جا رہا ہے اور اس میں بھی باقیدہ طور پر ان کی خدمات آصل کی جا رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تعلق ہے سیاسی جماعتوں کا تو وہ یک جان ہو کر فیصلے نہیں کریں گے بلکہ وہ اسی طریقے سے الگ الگ ہو کر فیصلے کریں گے اور اس میں اہم بات یہ ہے یہ جو پیپلز پارٹی کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے سر اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر مل کر لانگ مارچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے مسلمی قنون کی طرف سے تو یہ سر مقتدر حلقوں کے کہنے پر کیا جا رہا ہے سر دیکھیں کراچی میں سندھ میں باقاعدہ طور پر جے یو آئی جو تحریک انصاف کی مخالف سب سے جماعت تصور کی جاتی ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر جی ڈی اے کے پریٹ فارم بنا کر وہاں پر تحریک انصاف جے یو آئی سندھ وطن پارٹی وغیرہ اور جتنے بھی ہیں وہ سب مل کر پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے ہیں اور آپ نے ابھی دیکھا کہ کراچی کے جو سیاستدان تھے جو پہلے ایمکی ایمکی تھے مہر تھے وہ بھی پہنچیں مولانای صاحب کے پاس تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بلکل خوب سمجھتی ہے کہ سندھ میں جو اتحاد ان کے خلاف بنایا جا رہا ہے تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ سندھ میں یہ تمام جماعتیں مسلم ریگ وغیرہ اور مل کر جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تحریک انصاف کو بھی سپورٹ کریں اور متفقہ کنڈیڈیٹ لائیں اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اتنی نادان ہے کہ وہ یہاں کر پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ تحریک پیڈی ایم کا ساتھ دے گی حافظ صاحب یہ کیپی کے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ نوازش ہے یہ انعیت ہے یعنی یہ جے یو آئی فیک کی حقیقی کامیابی نہیں ہے سر دیکھیں جے یو آئی میں جتنے بھی لوگ قومی سمبلی اور صوبائی سمبلی میں جن ایریاز سے کامیاب ہوئے تھے ان ایریاز میں تو جے یو آئی نہیں جیتی جہاں سے کامیابی ان کے ایم پی اور ایم این اے کو بھی حاصل نہیں تھی وہاں سے وہ جیت گئے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا رویہ بدل گیا اور یہی بات میں نے شروع میں کی تھی آپ کے اس چینل سے ہی میں نے کی تھی کہ جب نوازشریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کر کہا کہ فوج کو میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ جنرل باجوہ جو آرمی چیف ہے ان کو اور جنرل فیض امی دونوں کو کے خلاف بغاوت کریں تو میں نے یہاں پر بیٹھ کر کہا تھا کہ یہ ہمارا بیانیہ نہیں ہے جی جی بلکل میرے پرگرام میں آپ نے یہ بات کہی تھی جی آہ اب میں ارز کروں گا کہ اگر ہم اس بیانیہ کو ہم نے کہا کہ یہ جے ایو آئی اور پی ڈی ایم کا بیانیہ نہیں ہے تو کیا آج میں چیلنج کرتا ہوں کہ مولانا فضل عامان صاحب نوازشریف شعباز شریف صاحب یا مسلم لیگ کے ہمارے دوسرے لیڈرانے کرام کیا آج اس بیانیہ کو دورائیں گے جس بیانیہ کہ میں نے تردید کی ہے تو آج وہ لوگ کیوں رتب اللسان ہیں آج انہوں نے توپوں کا رخ دوبارہ کیوں یہ کیا مولانا فضل عامان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ جی وہ تو اسلام آباد کی بجائے پنڈی شاہ جائیں گے یعنی مولانا صاحب بھی پر سیلیکٹڈ ہیں سر دیکھیں مولانا نے خود کہا تھا کہ ہم پنڈی جو جائیں گے اور جی ایچ کیو کا معاصرہ کریں گے ان کے بھائی نے کہا تھا کہ ہم تو کور کمانڈر آوس کا گیراؤ کریں گے تو اب وہی لوگ ہیں اور وہی لوگ کہتے ہیں کہ اب جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ سیدھے ہو گئے ہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیدھے ہو گئے ہیں یا آپ لوگ سیدھے ہو گئے ہیں اس لئے اگر حافظ صاحب آسان لفظوں میں بتا دیں آسان لفظوں میں بتا دیں جو جی ایو آئی کے نمائندے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات میں منتقب ہو کر آئے ہیں سر وہ الیکٹڈ ہیں یا سیلیکٹڈ ہیں دیکھیں وہ کیسے الیکٹڈ ہیں کیونکہ جو قومی سنبلی ہے اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے داندلی ہوئی ہے لیکن داندلی زیادہ میں تاریخ ادم اعتماد لانے کا مقصد یہ ہے آپ کہہ دیجئے نا کہ وہ الیکٹڈ ہیں یا سیلیکٹڈ ہیں حافظ صاحب کیا مسئلہ ہے نہیں 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 میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مکمل الیکٹڈ نہیں ہے وہ سیلیکٹڈ ہے اسی طرح اگر قومی سنبلی میں جو لوگ سیلیکٹڈ ہیں ان کو اب الیکٹڈ تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ اگر آپ ان کے خلاف تاریخ ادم اعتماد لاتے ہیں تو اسی اسنبلی میں لاتے ہیں جب آپ اسنبلی میں تاریخ ادم اعتماد لاتے ہیں یا جس طرح عباسی صاحب میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ اس پہ غور کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسنبلی کو آپ نے الیکٹڈ تصور کیا جا رہا ہے جا رہا ہے